آکا شوانی سے پیش ہے خبرنامہ مرحلے اور پنجاب میں واحد مرحلے کے چناؤ کے لیے آج سے نامزدگی پرچے داخل کیے جائیں گے سماجبادی پارٹی نے اتر پردیش چناؤ کے لیے 169 امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا ہے کانگریس نے اترکھن اسمبلی چناؤ کے لیے امیدواروں کی دوسری فیریز چاری کی ہے آج رائے دہندگان کا بارمہ قومی دن منایا جا رہا ہے ملک میں اب تک کوویڈ انیس سے بچاؤ کے 162 کروڑ 77 لاکھ سے زیادہ ٹی کے لگائے جا چکے ہیں بھارت سنگاپور کو نو ایک سے ہرا کر خواتین کے ایشیا ہاکی ٹورنمنٹ کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے اور آسٹریلین اوپن ٹینس میں آج ایش لیک بارڈی اور رافل نڈال اپنا اپنا کوارٹر فائنل میچ کھیلیں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ملک کے کئی حصوں میں کوویڈ انیس کے معاملات تیزی سے بڑھ رہے ہیں آپ سے اپیر ہے کہ چوکس رہیں دونوں ٹیکے لگوائیں اور پندرہ سے اٹھارہ سال تک کی عمر کے بچوں اور دیگر افراد کی بھی ٹیکہ لگوانے میں مدد کریں ساتھ ہی کرونا کی نئے قسم بھی تشویش کا باعث ہے اس سلسلے میں غفلت نہ بڑھیں اور یہ تین آسان طریقے اپنائیں چہرے پر ماسک لگائیں دو گس کی دوری برقرار رکھیں اور ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خار دھیان دیں اب خبریں تفصیل سے صدر جمہوریہ رامنات کووین 73 میں یوم جمہوریہ کے موقع پر آج قوم سے خطاب کریں گے خطاب کی یہ تقریب آکاشوانی کے تمام تر نیٹورک پر شام سات بجے نشر کی جائے گی اور انگریزی برشن کے بعد ہندی میں دودشن کے سبی چینلز اسے ٹیلی کاسٹ کریں گے دودشن پر ہندی اور انگریزی میں خطاب کے نشر ہونے کے بعد دودشن کے علاقائی چینلزوں کے ذریعے علاقائی زبانوں میں اسے نشر کیا جائے گا آکاشوانی علاقائی زبانوں کے ورشن کو اپنے متعلقہ علاقائی نیٹورک پر تار ساڑھے نو بجے سے نشر کرے گا بھارت کی آزادی کے پچھتہ سال مکمل ہونے کے موقع پر بھارت آزادی کا امرت محصف منا رہا ہے جس کے پیش نظر دودشن اس سال بڑے پیمانے پر نہ صرف یوم جمہوریہ کے اس عظیم الشان جشن کا احاطہ کرے گا بلکہ وہ اس سال کی انوکی خصوصیات کو بھی پیش کرے گا بھارتی فضائیہ کے اشتراک سے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ فلائی پاس کے نئے کرتب کو دیکھا جا سکے اس کے علاوہ پچھتر تیاروں پر مشتمل بڑے بیڑوں کے مختلف انداز کی سببندیوں کی نمائش کا برائے راست احاطہ کیا جائے گا تاکہ بھارت کی آزادی کے پچھتر سال مکمل ہونے کا جشن منایا جا سکے یوم جمہوریہ تقریبات کے لیے حفاظتی بندوبست کے حصے کے طور پر کل دلی میٹرو سرویسز کو منتخبہ میٹرو سیشنوں پر جزوی طور سے منذبت کیا جائے گا دلی پولیس کی ہدایات کے مطابق سبھی میٹرو پارکنگ جگہ آج صبح چھے بجے سے کل دو پہر دو بجے تک بند رہیں گی دلی میٹرو نے کل کہا تھا کہ ہودا سیٹی سینٹر سے سمیہ پور بادلی تک جانے والی ایلو لائن پر خدمات کو جزوی طور پر منذبت کیا جائے گا سینٹرل سیکریٹی ایٹ اور ادیوک بھون میٹرو سیشنوں پر داخلے اور باہر نکلنے کی سہولت بارہ بجے تک بند رہے گی ییلو لائن اور وائلٹ لائن کے درمیان مسافروں کو میٹرو ٹرین بدلنے کے لیے سینٹرل سیکریٹی ایٹ اسٹیشن ہی کا استعمال کیا جائے گا پٹیل چوک اور لوک کلیان مارگ اسٹیشن بھی صبح آٹھ بچ کر پینتالیس منٹ سے بارہ بجے تک اندر آنے اور باہر جانے کے لیے بند رہیں گے انتیس چرنواری کو بیٹنگ ریٹریٹ کے موقع پر دو بھر دو بجے سے شام ساڑھے چھے بجے تک سینٹرل سیکریٹی ایٹ اور ادیوک بھون اسٹیشنوں پر میٹرو خدمات دستیاب نہیں ہوں گی البتہ اس مدت کے دوران سینٹرل سیکریٹی ایٹ میٹرو سیشن پر ییلو لائن سے وائلٹ لائن پر جانے والے مسافروں کو میٹرو ٹرین بدلنے کی اجازت ہوگی شام ساڑھے چھے بجے سے ان اسٹیشنوں پر معمول کی خدمات بحال ہو جائیں گی وزیراعظم درین موڈی آج دن میں گیارہ بجے نامو ایپ کے ذریعے ملک پھر کے بی جے پی ورکروں کے ساتھ بات چیت کریں گے اس مہینے کی اٹھارہ تاریخ کو وزیراعظم نے اتر پردیش کے واراناسی میں بی جے پی ورکروں کے ساتھ بات چیت کی تھی جو انتخابی کمیشن کے ذریعے پانچ ریاستوں، اتر پردیش، اتر اکھن، گوہ، پنجاب اور منیپور میں اسمبلی انتخابات کے اعلان کے بعد پارٹی ورکروں سے منسلک جناب موڈی کا یہ پہلا سیاسی پروگرام تھا وزیراعظم درین موڈی نے کہا ہے کہ سٹارٹ اپ انڈیا، سٹینڈ اپ انڈیا، ڈیجیٹل انڈیا اور میک ان انڈیا جیسے پروگراموں اور اقدامات کی کمان نوجوان افراد کے ہاتھ میں ہیں اور وہ ملک کو نئی بلندیوں پر لے جائیں گے انہوں نے کہا کہ جب ملک کے نوجوان اخترائی کام انجام دیتے ہیں اور ملک کو آگے لے جاتے ہیں تو سبھی فخر محسوس کرتے ہیں پردان منطری راشتی بال پرسکار حاصل کرنے والے بچوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے جناب موڈی نے کہا کہ یہ ایوارڈ اپنے ساتھ ایک بڑی ذمہ داری بھی لے کر آیا ہے وزیراعظم نے سبھی نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ آگے آئے اور بوکل فور لوکل کو کامیاب بنائے جیسے آپ سچتہ ابھیان کے لیے آگے آئے ویسے ہی آپ بوکل فور لوکل ابھیان کے لیے بھی آگے آئے ایک لسٹ بنائیے آپ جو چیزوں کا اپیوک کرتے ہیں جھر میں جو سامان ہے ایسے کتنے پروڈکٹس ہیں جو بھارت میں نہیں بنے ہیں گھر کے لوگوں سے آگرہ کریں کہ بھوش میں جب بھی ویسا ہی کوئی پروڈکٹ کھریدا جائیں تو وہ بھارت میں بنا ہو جب آپ بھارت میں بنی چیزیں کھریدیں گے تو ایک دم سے ہمارا اتفادن بڑھنے لگ جائے گا تو روزگار کے لیے نئے اوسر بنیں گے تو آپ کا جیون بھی آتمن نیرہر بنے گا وزیراعظم نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے بلوکچین ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے سال 2021-22 کے لیے پردھان منتری راشتی بال پرسکار ایوارڈ یافتگان کو ڈیجیٹل سرٹیفکٹ بھی عطا کیے پردھان منتری راشتی بال پرسکار پانچ سال سے زیادہ اور پندرہ سال سے کم عمر کے بچوں کو دیے جاتے ہیں انہیں اخترار کھیلوں، آرڈ، ثقافت، سماجی خدمات، علمی کارناموں اور شجاعت کے شعبوں میں غیر معمولی صلاحیتوں اور زبردست کارنامے انجام دینے کے لیے دیے جاتے ہیں اس طرح کے بچوں کو ایک لاکھ روپے نقد، ایک میڈل اور ایک سرٹیفکٹ دیا جاتا ہے ایوارڈ پانے والے سبھی بچے بودھ کو یوم جمہوریہ پریڈ میں بھی حصہ لیں گے اتر پردیش میں اسمبلی چناؤ کے تیسرے مرحلے اور پنجاب میں واحد مرحلے کے چناؤ کے لیے نامزدگی پرچے داخل کرنے کا عمل آج نوٹفیکیشن جاری ہونے کے ساتھ شروع ہو جائے گا اتر پردیش میں دس فروری سے سات مارچ کے درمیان سات مرحلے میں چناؤ ہوں گے اتر پردیش میں چناؤ کے تیسرے مرحلے کا احتمام بیس فروری کو کیا جائے گا جہاں درج فیرزاتوں کے لیے ریزرڈ پندرہ سیٹوں سمیس سولہ زلوں کے انسٹھ اسمبلی حلقوں میں ووٹ ڈالے جائیں گے اس کے علاوہ پنجاب میں واحد مرحلے کی پولنگ اگلے مہینے کی بیس تاریخ کو ایک ساتھ کرائی جائے گے اور ریاست میں سبھی ایک ست سترہ اسمبلی حلقوں میں اس مرحلے کے تحت ایک ساتھ پولنگ ہوگی اسی دوران اتر پردیش میں اسمبلی چناؤ کے پہلے مرحلے میں انتخابی چناؤ کی تصویر جمعیرات کو پوری طرح صاف ہو جائے گی جب امیدواروں کے نام واپس لینے کا آخری دن ہوگا کل پہلے مرحلے کے لیے نامزدگی پرچوں کی جانچ پرتال مکمل کر لی گئی ہے اس مرحلے میں درج فیرزاتوں کے لیے محفوظ نو سیٹوں سمیت اٹھاون اسمبلی حلقوں میں چوناؤ دس فروری کو ہوں گے اتر پردیش میں پولنگ کے دوسرے مرحلے کا اتمام چودہ فروری کو ہوگا جس میں درج فیرزاتوں کے لیے ریزر سیٹوں سمیت نو زلوں کے پچپن اسمبلی حلقوں میں ووٹ ڈالے جائیں گے اس کے علاوہ دو ریاستوں گوہ اور اترکھن میں واحد مرحلے کی پولنگ ایک ساتھ کرائی جائے گی اس مرحلے میں گوہ میں چالیس سیٹوں اور اترکھن میں ستر سیٹوں کے لیے ایک ساتھ پولنگ ہوگی منیپور میں آئندہ ہونے والے اسمبلی انتخابات کے لیے نیشنل پیپلز پارٹی نپپ نے بیس امیدواروں کی فیرز جاری کی ہے اس فیرز میں تین موجودہ ایمیلیز بائی جوائے کمار، ایل جینتا کمار اور کیسیلی شامل ہیں سماج باتی پارٹی نے اترکردیش میں آئندہ اسمبلی انتخابات کے لیے ایک سو انسٹھ امیدواروں کی ایک فیرز جاری کی ہے اس فیرز میں شامل کچھ ممتاز ناموں میں پارٹی سربراہ اکھلیش یادو کا نام شامل ہے جو مینپوری زلے میں کرحل اسمبلی حلقے سے چناؤ لڑیں گے جبکہ آزم خان رامپور اسمبلی سیٹ سے، عبداللہ آزم خان سوار سے اور شیف پال سنگ یادو اتاوہ زلے میں جثمت نگر اسمبلی حلقے سے چناؤ لڑیں گے بی جی پی نے آئندہ انتخابات میں مردابات زلے کے تھاکر دوارہ اسمبلی حلقے سے اجیپرتاب سنگھ کو میدان میں اتارا ہے اس دوران کانگریس نے ریاست میں اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے اپنے تیس سرکردہ لوگوں کے ناموں کا اعلان کیا ہے جو انتخابات کی تشہیری مہم میں حصہ لیں گے اس میں پارٹی سربراہ سونیا گاندھی، سابق وزیراعظم دکٹر منموحان سنگھ، پارٹی لیڈرز راہل گاندھی، پریانکا گاندھی وادرا، غلام نبی آزاد، اشوک گلوت اور بھوپیج باگیل کے نام شامل ہیں کانگریس نے اترکھن انتخابات کے لیے گیارہ امیدواروں کی دوسری فریجاری کی ہے پارٹی نے سابق وزیراعظم حریش راوت کو رام نگر سے میدان میں اتارا ہے کانگریس نے سابق وزیراعظم راوت کی بہو انو کریٹی گسین راوت کو لینس ٹاؤن سے ٹکٹ دیا ہے یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے آج ووٹروں کا بار ماہ قومی دن منایا جا رہا ہے اس سال کے ووٹروں کا دن کا موضوع ہے انتخابات کو سب کی شمولیت والے قابل رسائی اور شرکت پر مبنی بنانا نائب صدر ایم بنکی یا نائیدو اس دن کو منانے کے لیے منعقب تقریب بے مہمان خصوصی ہوں گے اس موقع پر سال دوہزار اکیس بائیس کے لیے ریاستی اور ذلعی سطح کے افسران کو ان کی بہترین انتخابی کارروائیوں کے لیے قومی انامات دیے جائیں گے جو مختلف شعبوں جیسے اطلاعاتی ٹیکنالوجی، حفاظتی بندوبست، انتخابی انتظامات، قابل رسائی انتخابات اور ووٹروں میں بیداری پیدا کرنے اور ان تک پہنچنے کے سلسلے میں ان کی بہترین کارکردگی کے لیے دیے جاتے ہیں ارتر پردیش میں آج رائے دہندگان کا قومی دن پوری ریاست میں جذوے اور جوش کے ساتھ منایا جا رہا ہے جبکہ ریاست میں چناؤں میں چند دن ہی باقی رہ گئے ہیں تفصیل ہمارے نامانگار سے ہمارے نامانگار نے اطلاع دی ہے کہ اصل تقریب دوپہر لکھنوں میں ہوگی جہاں گورنر آنندی بین پٹیل مہمانے خصوصی ہوں گی چناؤں کو سب کی شمولیت والا قابل رسائی اور سب کی شرکت پر مبلی بنانے سے متعلق پروگرام سبھی پیچھتر زلوں میں منعقد ہوں گے اور اس دوران کووٹ کے ذابطوں کا خیال رکھا جائے گا مضامین اور بحث و مباعثے کے مقابلے آن لائن ووٹ کے ذریعے اسکولوں میں منعقد ہوں گے لوگ حلف لینے کی تقریبات کے دوران آزادانہ منصفانہ اور پرعم چناؤں کو یقینی بنانے کا اہد بھی لیں گے ریاستی چناؤں افسر عجی کمار شکلہ نے ووٹروں کے دن کے موقع پر عوام کو مبارک بات دی ہے اور ان سے اپیر کیے کہ وہ ووٹر بیداری پروگراموں میں حصہ لیں اور اپنے اپنے آوڈیو ویڈیو کلپ کو اپلوڈ کریں گورکپور سے عزیزت شکلہ کی رپورٹ بھارت میں کوویڈ انیس سے بچاؤں کی ٹیکے لگانے کی تعداد ایک سو باسٹھ کروڑ ستتر لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے صحت کی وزارت نے کہا ہے کہ کل انسٹھ لاکھ باون ہزار سے زیادہ ویکسنگ کی خوراک دی گئی ہیں کوویڈ سے بچاؤں کے لیے مصطفی دین کی شناس شدہ زمرو کے تحت ابھی تک ستاسی لاکھ تیس ہزار سے زیادہ ایتیاتی ٹیکے لگائے جا چکے ہیں آج صحت کا قوم دن منایا جا رہا ہے ملک کی گونہ گونیت کو منانے کے لیے ہر سال پچیس جنوری کو یہ دن منایا جاتا ہے حاکی میں مسخت میں جاری خواتین کے ایشیا کپ ٹرنمک میں کل رات کھیلے گئے پول اے کے میچ میں دفاعی چیمپئن بھارت سنگاپور کو نوائے ایک سے ہرانے کے بعد سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے اس جیس کے ساتھ ہی بھارت نے دو ہزار بائیس کے ایف آئی ایچ خواتین ہاکی عالمی کپ میں بھی جزہ بنا لی ہے جس کی میزوانی سال کے آخر میں اسپین اور نیدر لینڈ مشترکت طور پر کریں گے آسٹینین اوپن ٹینس میں آج میلبن میں رافل نیڈال اور ایشلک بارٹی اپنے اپنے کوارٹر فائنل میچ کھیلیں گے نیڈال کا مقابلہ دینیش شبابولاو سے ہوگا نیڈال نے چوتھے راؤن میں ایدرین کو شکست دی تھی جبکہ شبابولاو نے الیکزنڈر زیبیریت کو ہر آیا تھا یہ تھی خبریں اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر شکریہ شبانہ رائدانی ڈلی سے شائع ہونے والے آج کی زیادہ تر ادو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو سفہول پر جگہ دی ہے قومی اطفال ایوارڈ موڈی کی بچوں سے ووکل فار لوکل بننے کی اپیل اس خبر کو روزنامہ ہندوستان اسپریس نے پہلی خبر کے طور پر شائع کیا ہے جس میں وزیاد موڈی نے ملک کے لڑکوں اور لڑکیوں کو بھارت کو جدید اور ترقی آفتہ بنانے کے عزم اور ملک میں تیار ہونے والی اشیاء خریدنے کی مہم میں شامل ہونے کی اپیل کی ہے روزنامہ انقلاب نے ایک اہم خبر پر توجہ مرکوز کیا جس کا عنوان ہے بھارت اسرائیل سفاتی تعلقات کی تیس سال مکمل ہونے پر لوگوں کا اجرہ اخبار کے مطابق کے ورچول تقریب میں اسرائیلی سفیر نور گیلون اور اسرائیل میں بھارت کے سفیر سنجیف سنگلا نے اس لوگوں کا اجرہ کیا جس میں سٹارٹ آف ڈیویڈ اور شوک چکر دونوں شامل ہیں یومی جمہوریہ کے موقع پر سنٹر سیکریٹیر ادیو بھون میٹر اسٹیرزن سے عام دور افبند اس خبر کو روزنامہ ملاپ نے اوالیت دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی کے پیش نظر ان دونوں اسٹیشنوں پر انٹری اور اگزید دو پہر تک بند رہے گی آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر صدر جمہوریہ رامنات کووین آج 73 میں یوم جمہوریہ کے موقع قوم سے خطاب کریں گے وزیر اعظم نریند موڈی آج صبح 11 وجہ ملک بھر کے بی جے پی ورکروں سے بات چیز کریں گے اتر پردیش میں اسمبلی چناؤ کے تیسرے مرحلے اور پنجاب میں باہد مرحلے کی چناؤ کے لیے آج سے نامزدگی پر سے داخل کیے جائیں گے سماج وادی پارٹی نے اتر پردیش چناؤ کے لیے 169 امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا ہے کانگریس نے اترہ کھنڈ اسمبلی چناؤ کے لیے امیدواروں کی دوسری فیرس جاری کی ہے آج رائے دہندگان کا بارمہ قومی دن منایا جا رہا ہے ملک میں اب تک کوویر انیس سے بچاؤ کے 162 کروڑ 77 لاکھ سے زیادہ ٹی کے لگایا جا چکے ہیں بھارت سنگاپور کو 9 ایک سے ہرا کر خواتین کے ایشیا ہاکی کپ ٹورنمنٹ کے فائنل میں پہنچ گیا ہے اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا